کہا کر کے دنگا مچایا جا رہا ہے کیا مذہبی نعرہ دنگا فیلانے کے لیے نفرت فیلانے کے لیے آج جو کرناٹک میں جائے شریعہ رام کا نعرہ لگا کر ایک بچیوں کی عابر سے اس کے حوصلے کو توڑتے ہیں اس کو ڈھرائے جاتا ہے تو مذہبی نعرہ انہیں چیزوں کے لیے کل ہمارے اسلام مذہبی نعرہ لگاتے تھے تو پورے ملک میں امن و امان فیل جاتا تھا آج وہی نعرہ اپنا کر کے وہی نعرہ اپنا کر کے نفرت فیلائی جاتی ہے مذہبی نعرہ دنگا بھلکانے کے لیے نہیں ہے امن و امان قائم کرنے کے لیے ہے جب کوئی ظالم سر اُبھارے تو مذہبی نعرہ لگا کر کے ظالموں کو کچلنے کے لیے مذہبی نعرہ لگا کر کے مولیشن کرنا مذہبی نعرہ لگا کر کے کسی بچی کے عابروں سے کھیلنا مذہبی نعرہ لگا کر کے کسی کو ختل کرنا کیا یہی رام راج ہے اگر یہ رام راج ہے تو پھر رامن راج کیا ہے اسلام علیکم ہین نیوزنٹو میں آپ کا خیر مردم ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ ورکاتہ امان صاحب اس وقت ملک میں ایک سیاسی اور غیر سیاسی تنظیم مسلمانوں کو خاص طور سے نشانہ بنا رہی ہے کبھی لب جہاد کے نام پر تو کبھی گھر واقسی کے نام پر کبھی تین طلاق تو کبھی این ارسی سی اے اور اب یہ لوگ ہجاب کی مخالفت کر رہے ہیں آخر اس کا انجام کیا ہوگا ہے اس بارے میں آپ کیا رہے ہیں دیکھئے ننمان بھائی یہ سب سیاسی چکلس بازی ہے جب جب الیکشن کا وقت آتا ہے تو کچھ فرقہ پرست تنظیمیں اور فرقہ پرست پارٹیاں اور اس کے چمچے اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں مسلمانوں کو تارگیٹ بناتے ہیں تاکہ ہندو مسلم میں نفرت فیلائے جائے اور وہ ان کو سیاسی روٹی سیکھنے کا خوبصورت موقع ملے ہیں علماء دین آج متحد نہیں ہیں اور نہ ہی وہ اپنی آواز حکومت تک پہنچا پا رہے ہیں جس کا نقصان مسلمانوں کو ہی ہو رہا ہے ایک وقت تا جب علماء اپنی جان و مال دک کی قربانی دے کر ملک کو آزاد کرا دیا تھا لیکن آج حکومت پر ان کی کوئی پکڑ نہیں ہے سوائے چندانیشوران کی کیا ہر فرقے کے علماء دین ایک ساتھ متحد ہو کر حکومت سے باسپورس نہیں کر سکتے ضروری ہے ہر مقتبے فکر کے لوگوں کو علماء کو دانشوروں کو اس وقت ملک کے حالات جس ترہ چل رہا ہے ایسے وقت میں ضرورت ہے کہ تمام مقتبے فکر کے لوگ اور خاص کر علماء اکرام متحد ہوں اور متحد ہو کر کچھ ایسا کام کرنا چاہیے تاکہ جو لوگ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بغاوت کرتے رہتے ہیں اس کے حقوق کو چھننے کی نپاک کوششیں کرتے ہیں کم از کم ایسی چیزوں پر روک لگائی جا سکے اور اس کے لیے تمام علماء اکرام کو متحد ہونا چاہیے جب قوم کی بات آئے جب مسجدوں کی بات آئے جب مداری سے اسلامیان کی بات آئے جب شریعت سے کوئی کھلوار کرنے کی نپاک کوشش کرے جب کوئی قرآن کے حکامات پر انگلی اٹھانے کی کوشش کرے جب کوئی عظمتِ مصطفیٰ سے کھلنے کی نپاک کوشش کرے جب کوئی عظمتِ صحابہ پر انگلی اٹھائے جب کوئی اسلام اور مسلمانوں پر انگلی اٹھائے تو ایسے وقت میں ضرورت ہے کہ تمام علماء اکرام چاہے جس مقتبے فکر کے ہیں ایک جگہ جمع ہوں اور سور جوڑ کر کوئی ایسا لائے عمل تیار کیا جائے تاکہ دین اور مذہب اور قوم مسلم کی حفاظت کی جا سکے مسکان نے جس دیدہ دلیری کا مثال قائم کیا ہے اسے دیکھتے ہوئے آپ ان تعلیموں کو کیا کہنا چاہیں گے جو حجاب کا استعمال نہیں کرتے اس وقت جو کرناٹک میں ہوا یہ ہم تمام ہندوستانیوں کے لیے بہت ہی شرمندگی والی بات ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ ہندوستان ہے یہاں جمہوریت ہے اور جمہوری قانون میں ہمارے سمیدان میں ہر قوم کو ہر مذہب کے لوگوں کو ہر ذات بات والوں ہر شہری کو مکمل آزادی کے ساتھ مذہبی طور طریقے سے رسم و رواز کے ساتھ زندگی گزارنے کی مکمل آزادی دی گئی لیکن اس کے باوجود بھی ابھی کرناٹک میں جو ہوا وہ اتنا گھناؤنا کام ہوا ہے کچھ شرپشندوں نے کچھ فرقہ پرستوں نے کچھ فرقہ پرست کے پاٹی کے چمچوں نے جو واولہ مچھایا ہے اور جو گھناؤنا کام کیا ہے وہ ہندوستان کے لیے شرمندہ کرنے والا کام ہے ہم تو مبارک بادی دیں گے کرناٹک کی ان بیٹیوں کو جنہوں نے مکمل حوصلہ اور حمد کے ساتھ ہجاب کے سلسلے میں مضبوط موقف کو اختیار کی اور ڈٹے رہی اور بتا دیا کہ ہم مسلمان ہیں ہم اسلام کی بیٹی ہیں ہم غلط چیز کو کبھی برداست نہیں کریں گے اور ہم کبھی کسی طاقت سے ڈرنے والے نہیں ہیں ہم مصطفیٰ کے قانون پہ مصطفیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ ہر آن چلیں گے اور ہمیں کوئی روک نہیں سکتا ہمیں سنبھیدان نے اس کی اجازت دیا ہے کہ مسلمان اور مسلمان کی بچیاں اپنے مذہبی رسموں رواج کو اپنا کر زندگی گزارے تو کیا ہجاب جو ہے خاتون کی ترقی کا رکاوٹ بن رہا ہے اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے کبھی بھی ترقی کرنے میں رکاوٹ ہے ہجاب کبھی بھی رکاوٹ نہیں ہوئے ہجاب تو ہر مذہب کے عورتوں نے ہجاب کیا اور کر رہے ہیں چاہے وہ ہندو ہوں سیکھ ہوں عیسائی ہوں جو بھی ہیں مسلم ہوں ماں بہنوں میں ہجاب کل بھی رہا آج بھی رہا بہت ساری ہماری ماں بہنیں ہیں جو غیر مسلم ہیں مسلمان نہیں ہیں ہماری ہندو بہنیں ساری پہنتی ہیں اور ہجاب کا مطلب ہے غیر مردوں سے پردہ واپس آپسی گھرے لو گفتگو ہو رہی ہوتی اگر کوئی وہاں سے لوگ آگئے تو سر پہ آنچل رکھ دیا اور اپنے آنچل کو دانت سے دبا کر کے ہجاب کرتی ہیں پردہ کرتی ہیں کچھ ہماری بہنیں اسی ہیں چاہے وہ ہندو ہوں یا مسلموں وہ اپنے بھائی بہن کے ساتھ بیٹھے بات کر رہی ہیں اتنے ہی میں اگر کوئی باہر کے لوگ آگئے تو دپٹ دپٹہ کو سر پہ رکھ لیتی ہیں اور اس کو چہرے کے طرف جھگا دیتی ہیں یہ ہے پردہ ہماری بہت ساری ماں بہنیں آج بھی بزار جا رہی ہیں کولیج جا رہی ہیں اسکول جا رہی ہیں اپنے سر پہ دبٹہ رکھی ہوئی ہیں سر پہ دبٹہ رکھ کے اس کو چہرے کو چھپا لیتی ہیں بہت ساری ماں بہنیں اسی ہیں جو رومال ہے رومال سے چہرے کو ڈھک لیتی ہیں یہ پردہ ہے ہماری مسلم ماں بہنیں اسکار پہن لیتی ہیں نقاب پہن لیتی ہیں یہ پردہ ہے اسی کو تو ہجاب کہتے ہیں ہجاب ہندوستان کی شان ہے ہندوستان کی آن ہے یہ ترقی میں رکاوٹ ہجاب بن ہی نہیں سکتا کبھی بھی اس قسم کے کوئی بات پیدا نہیں ہوئی جب سے ہندوستان آزاد ہوا تب سے لے کے اب تک اسکول ہو یا کالج ہو یا یونیورسٹی ہو ہماری ماں بہنیں اپنے اپنے حساب سے ہجاب کر کے جاتی ہیں اب اسی میں سے کچھ ماں بہنیں ایسی ہیں جو دوپٹہ نہیں رکھتی کبھی کوئی بات نہیں ہوئی کوئی نقاب پہن کے آیا کبھی کوئی بات پیدا نہیں ہوئی کوئی سر پہ آنچل رکھ دوپٹہ پہن کے آ رہی ہے کہیں سے کوئی بات پیدا نہیں ہوئی آج کیوں بات پیدا ہو رہی ہے آج یہ لوگ ہجاب کو لے کر اتنا واویلہ مچائے ہوئے ہیں ابھی یوپی کی سرزمین پہ الیکشن کا معاملہ چل رہا ہے الیکشن سے پہلے پھرکہ پرست طاقتوں نے بہت کوشش کیا کہ یوپی میں ہندو مسلم ہندو مسلم مسجد مندر ہندو مسجد مندر کر کے ہندو مسلم میں نفرت فیلا کر کے اور اپنی سیاسی روٹی سیکھیں لیکن یوپی میں کامیاب نہیں ہوئے وہ ہندو مسلم کنارہ وہاں چلا نہیں تو انہوں نے کرناٹک کو اپنایا اور کرناٹک میں ہجاب کا مسئلہ لے کر کے اور چاروں طرف واویلہ مچا رہے ہیں تاکہ ہندو مسلم میں ایک نفرت پیدا ہو جائے ورنہ ہندوستان کی یہ ریت رہی ہے کہ ازادی کے بعد سے گاندھی جی دھوتی پہن کر کے آ رہے ہیں کوئی سیکھ ہیں تو وہ پگڑی پہن کر کے آ رہے ہیں چاہے سنسد ہو پارلیمنٹ ہو یا کالیج ہو یا اسکول ہو ٹیچر ہو یا سٹوڈینٹ ہو کوئی تیلک لگا کے آ رہا ہے کوئی ٹوپی پہن کر آ رہا ہے کوئی پگڑی باندھ کر کے آ رہا ہے کوئی ہماری بہنے آئیسی ہیں بہنے آئیسی ہیں ہماری بچیاں سلوار سوٹ میں آ رہی ہیں کیونکہ کالیج میں کوئی پارٹیکولر یونیفارم نہیں ہوتا ہے کالیج میں کوئی یونیفارم نہیں ہے کوئی ساری پہن کر کے آ رہی ہیں کوئی سوٹ میں آ رہی ہیں کوئی جنس پہنٹ میں آ رہی ہیں کبھی اس کسی کی کوئی مات پیدا نہیں ہوئی آج کیوں ہو رہی ہے ہر جگہ مذہب کے نام پہ دنگا مچایا جا رہا ہے مذہبی نعرہ لگا کر کے دنگا مچایا جا رہا ہے کیا مذہبی نعرہ دنگا فیلانے کے لیے نفرت فیلانے کے لیے آج جو کرناٹک میں جائے شریعہ رام کا نعرہ لگا کر ایک بچیوں کی آبرو سے کھیلنے کی نپاک کوشش کرتے ہیں اس کے حوصلے کو توڑتے ہیں اس کو ڈھرایا جاتا ہے تو مذہبی نعرہ انہی چیزوں کے لیے ہے کل ہمارے اصلاب مذہبی نعرہ لگاتے تھے تو پورے ملک میں امن و امان فیل جاتا تھا آج وہی نعرہ اپنا کر کے دنگا بھڑکایا جاتا ہے وہی نعرہ اپنا کر کے نفرت فیلائی جاتی ہے مذہبی نعرہ دنگا بھڑکانے کے لیے نہیں ہے امن و امان قائم کرنے کے لیے ہے جب کوئی ظالم سب سر اُبھارے تو مذہبی نعرہ لگا کر کے ظالموں کو کچلنے کے لیے مذہبی نعرہ ہے مذہبی نعرہ لگا کر کے مولیشن کرنا مذہبی نعرہ لگا کر کے کسی بچی کے آورو سے کھیلنا مذہبی نعرہ لگا کر کے کسی کو ختل کرنا کیا یہی رام راج ہے اگر یہ رام راج ہے تو پھر رامن راج کیا ہے مذہب نہیں سکاتا آپس میں بہر رکھنا ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا